ایٹی آئی کے ایم پی اے زہیر الدین علی زائیب رسکلپ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے ماضی کی حکومتیں اس اہم ایشو پر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتی آئی ہیں اور اسی غفلت اور ناکس پیروی کے باعث پاکستان دو ہزار سولہ میں اقوام متحدہ میں اپنا کیس ہار چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لاز کیا ہوا دریائے چناب پر بھارت کی بالا دستی قبول کرنے پر ہم لوگ مجبور ہوئے پاکستان مجبور ہو گیا دریائے چناب پر بھارت کی حدود میں ڈیموں کی تعمیر پانی بھارت میں زخیرہ ہونے کے باعث دریائے چناب کا حشر بھی اس وقت دریائے بیاس راوی اور ستلو جیسا ہو چکے اسی طرح دریائے جیلم جو بھارتی حدود میں کشن گنگا کہلاتا ہے اس پر بھی بھارت نے کشن گنگا ڈیم بنا کر فال کر دیا ہے جس کے باعث اس سال دریائے جیلم کا پانی بھی آدھے سے کم رہ گیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا نیلم جیلم ڈیم کا منصوبہ بھی شدید متاثر ہوگا اس گمبیر صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان میں ڈیم کی تعمیر نا گزیر ہو چکی ہے اس وقت بلکہ متحرے ڈیموں کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے آپ سب لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ انڈیا ڈیموں پر ڈیم بناتا جا رہا ہے اس کی جو کپیسٹری ہے وہ پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے نوے کے قریب انڈیا کی کوشش ہے کہ ہم ڈیم تعمیر کریں اور ہم پچھلے ستر سال سے یعنی کہ ہم اتنے اندھے ہیں ہم کہ ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہے لیکن ہم اس پہ نہیں سوچ رہے ایک آپ کا ادارہ ہے وابڈہ وارٹر اینڈ پاور جس کو کہتے ہیں ہم اس میں وارٹر کا لفظ پہلے ہے یعنی کہ و کا لفظ پہلے ہے اور پی بعد میں ہے ہماری ساری توجہ جو ہے وہ پاور جنریٹ کرنے پر لگی ہوئی ہے ہم لوگوں نے وارٹر کو بھول گئے ہیں ہم لوگ پاور جنریٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور بھئی اللہ کے بندوں پانی ہوگا تو پاور جنریٹ ہوگی نا تو اس طرح کے ہمارے مسئلے مسائل ہیں جن سے یہ ہماری پچھلی جو حکومتیں جو پچھلے ساتھ 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 سے یہ باریاں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اور صرف اور صرف ایک پاور کا یہاں پر اپنا ایک کھیل ہو رہے ہیں کہ تم اقتدار میں آجو اس باری اگلی باری میں اقتدار میں آنگا اور اس میں اپنے ملک کا جو ہے ہم اس میں بیڑا غر کرتے چلے جا رہے ہیں ڈیمز کی تعمیر میں ملک و قوم کو مستقبل وابستہ ہے مگر دیگر اہم قومی امور کی مانند ماضی میں اقتدار کی باریاں لگا کر ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے حکمرانوں نے ملک کے مستقبل کے اہم سنگے میل ڈیمز کے حوالے سے بھی مجرمانہ غفلت اور صد محری کا مظاہرہ کیا اللہ کے فضل قوم کی دعاوں اور سپورٹ سے اس وقت ایسی قیادت کے ہاتھ میں ملک کی باگ دوڑ ہے جو قوم کا درد رکھنے والے اور انقلابی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں جہاں دیگر امور پر موجودہ حکومت نے اہم انقلابی اقدام اٹھائے اب انقلابی اقدام میں کیا چیز ہے بہت سی چیزیں ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں جی حکومت کیا کر رہی ہے سب سے پہلے ہماری حکومت نے ملن لانڈرنگ کو روکا ہے اس کو جو ہمارے اداروں کے اندر جو کرپشن کی وجہ سے جو لیکجز تھی تمام اداروں کے اندر اس کو کوشش کی گئی ہے اس کو روکنے کی تو یہ ہم سمجھتے کہ بہت بڑی اچیبمنٹ ہے جب تک پاکستان کرپشن سے پاک نہیں ہوگا آپ کا ملک آگے کسی صورت نہیں بڑھ سکتا آپ کا ملک آگے یہ شیلٹر ہومز کا خیال یہ جو اتنا ہزاروں اکڑ جو رکبہ با گزار کرایا گیا ہے اپنا حکومت کا وہ عربوں کی زمین ہے وہ عربوں روپے کی زمین ہے تو یہ سب یہ حکومت کی اور حکومت مزید آگے جانا چاہ رہی ہے سب سے اہم چیز ہے کہ جو انہوں نے آپ کی جو منی لانڈرنگ جو آپ کے ملک سے باہر جو پیسہ جا رہا ہے اس کو روکنے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے کرپشن کے ناسور کو ختم کرنے کا عظم کیا ہوئے وہیں پر ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیم کی تعمیر پر بھی تمام قیادت ادارے ملک کے تمام ریاستی ستون ایک ہو چکے ہیں یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے جو کہ ایک خوش آئند عمر ہے یہ اتفاق اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ ملک میں ڈیم ہر صورت بن کر رہے گا اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ چندے سے کیا ہوتا ہے یہ تمہارے چندوں کی وجہ سے ڈیم بنے گا یہ تو عرب و خربوں روپے کا پروجیکٹ ہے ہمارا اس جس پر ایمان ہے کہ ہمیشہ کترے کترے سے دریا بنتے ہیں اور یہ کار عظیم عمران خان کی ہی قیادت میں انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا ملک کے دیگر صوبے صوبوں کے مختلف ازلاک و بھارتیابی جاریت کے باعث پانی کی قلت کا سامنا ہے زمینوں کے مزید بنجر ہونے کا خدشہ بلکل یہی صورتحال جنوبی پنجاب میں درپیش ہے جو کہ لمح فکریہ ہے اب ہوتا کیا ہے بیسکلی اب وہ ٹائم چلا گیا ہے کہ آپ جنگوں کی طرف جائیں ہم بھی الحمدللہ ایٹمی قوت ہیں کوئی ملک ہماری طرف مہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اب جو آپ کی جنگ ہے اصل وہ یہ ہے کہ وہ ان طریقوں سے آپ کی ایکانومی کو ڈیسٹیبلائز کر کے آپ کے ڈیمو کا پانی رو کر آپ کے ملک میں خوشک سالی سے وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور یہ اگر خدا نخواستہ وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی بہت بڑی جیت ہے جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگی انشاءاللہ زراد زراد کی تباہی کے دانے پر جانے کا اندیشہ لاکھ ہو چکے اگر یہی افسوسناک بہرانی کیا پیٹی آئی کی ایم پی اے زہیر الدین علی زہی پریس کلپ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیم بنانا ہوگا کیونکہ ہمارا مستقبل ڈیم کے ساتھ جڑا ہے موسیقی